نحمدہو نسلی اللہ و نسلی اللہ و رسولہ الكریم اما بعد اونزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی عمری و حلو لقتت من لسانی قولی یہ ویڈیو جو میں بنا رہے ہوں یہ ان کنٹینیویشن ہی ہے پچھلی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ قریش نے کیا کیا طریقے اختیار کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پیغام دوسروں تک پہنچانے سے روکنے کے لئے تو ہم نے دو طریقوں کی بات کی تھی دو ہم نے ان کی ٹیکٹکس کی بات کی تھی کہ ایک تو وہ ابو طالب کے پاس گئے تھے اور کئی دفعہ گئے اور ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو روکیں یا پھر ان کے حوالے کر دیں جو کہ دونوں ہی کام انہوں نے نہیں کیے دوسرا پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بہت شور غل کرنا شروع کر دیا غلگا پاڑا مچانا شروع کر دیا تاکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے کسی کو سنائیں یا کسی کے قرآن کر رہے ہوں تو وہ کسی کو سنائی ہی نہ دے اور کسی کے دل پر اثر ہی نہ کرے جب سنیں گے نہیں لوگ تو اثر ہی نہیں کریں گے تو آج ہم تیسرا ان کی ٹیکٹک دیکھتے ہیں ابھی اس وقت تو تیسری ٹیکٹک ان کی جو ہے وہ ہے ریڈیکیولنگ ان اسلام مزاک اڑانا ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ کرنا ان کو بلٹل کرنا ڈی گریٹ کرنا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا ان کے اوپر ہسنا ان کو تنز اور مزاک اس میں اڑا دینا ان کا جو میسیج تھا اس کو تو وہ اور اس زمن میں بھی یہ لوگ اسی طرح کرتے تھے کہ دارون ندوہ میں ابو سفیان ابو جہل اور یہ ساری کھٹے ہو جاتے تھے اور یہ آوازیں کستے تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سے گزرتے تھے یا کوئی بھی مسلمان گزرتے تھے تو یہ ان کے اوپر آوازیں کستے تھے فقریں کستے تھے ان کے اوپر تنز انہوں نے کرنا اگر تو وہ ہائی سٹیٹس کا کوئی مسلمان ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ صرف ان کا لیمیٹڈ تھا سارا کچھ وربلی یہ مو سے کہہ کر سارا کچھ جو ہے وہ ان کو تنگ کرتے تھے لیکن اگر یہ کوئی لور کیٹیگری کا کوئی لور سٹیٹس کا کوئی مسلمان ہوتا تو یہ فزیکلی بھی اس کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے تھے جیسا کہ ہم نے پچھلے اس میں اپیسوڈ میں سنا تھا ابن مسعود کے بارے میں کہ جس وقت ابن مسعود نے آجا کر پبلکلی سورہ رحمان پڑھنی شروع کی تو ان کو لاتوں گھونسوں مکوں سے ڈنڈوں سے پیٹا گیا اور اللہ اللہ حالت میں واپس آئے تھے تو ایک بار ایک عورت ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ گزر گیا وہی کا کوئی سیٹ ٹائم تو نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں اور ہر روز ان پر ایک سیٹ ٹائم کے پر وہی آ رہی ہے ایسا تو نہیں ہوتا تھا تو وہ اللہ کی مرضی سے آتی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ وہی کے آنے میں کچھ دیری ہو گئی اور شاید کچھ ہفتے یا کچھ مہینے گزر گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی کسی کو تو ایک عورت نے آکے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانہ دیا کہ لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا اس لئے کوئی نیا پیغام نہیں آرہا تمہاری طرف سے تو یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف دے رہی گزری ظاہر ہے کہ ایک تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا قرآن اس کو شیطان کی طرف منصوب کر دیا اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اکیوز کیا کہ وہ نعوذب اللہ شیطان کی سنتے ہیں تو یہ بات اتنی ان کو تکلیف دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے دل میں سوچنا شروع کر دیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا کام پسند نہیں آیا شاید مجھے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ بھی ہے اس لیے وہی نہیں آرہی دس طرح کے خیالات آتے ہیں انسان کے ذہن میں کہ شاید میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور مجھ پہ لوگ اس طرح سے کس رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سورہ سورہ دحا جو ہے وہ اس وقت نازل کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں آپ کو اس کے میننگز پڑھ کے سناتے ہوں اور آپ دیکھئے گا کہ یہ کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنی خوبصورت اور اتنی ٹائملی سورہ تھی بسم اللہ تعالیٰ اور رات کی تاریخی جب چھا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ ہی تم کو چھوڑا اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا اور آخرت تمہارے لئے پہلی حالت یعنی کہ دنیا اس سے کہیں بہتر ہے اور تمہیں پروردگار عن قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی وہ اور رستے سے نواقف دیکھا تو رستہ نہیں دکھایا اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا اتنی خوبصورت یہ گیارہ آیتوں کی چھوٹی سی سورہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے ایک تحفے سے کم نہیں یہ اگر آپ امیجن کریں اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی آپ کتنے ڈپریس ہوں گے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے بھول گیا ہے اور آنیری میرے اوپر کوئی تو اس وقت برائٹ لائٹ کی طرح ہوگی اور اس نے کتنی زیادہ امید دی ہوگی کتنی خوشی دی ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس لیے ایسے بھی کہا جاتا ہے سورہ دعا کے مطلب کہ اگر آپ ڈپریس ہیں تو یہ پڑھیں بار بار تو یہ ڈپریشن میں بہت کام آتی ہے اور آپ اب نوٹس کر رہے ہوں گے کہ میں نے جو پہلے ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ تعلیم ہے اس کی تکمیل ہے آپ دیکھئے کہ ہم ہر اس پہ بات کریں میں جس قدر بات کر سکتے ہوں قرآن سے ریلیٹڈ میں وہ کر رہی ہوں لیکن یہاں تک یہ محدود نہیں ہے اسی ایک سبجکٹ کے اوپر جس پہ ہم بات کریں میں آپ کو کوئی ایک آیہ سنا رہی ہوں یا ایک سورہ سنا رہی ہوں تو جو ہے وہ وہاں تک محدود نہیں اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمارے اچھا جی پھر اس میں اس میں ایک واقعہ اور بھی آتا ہے جو ابن اسحاق میں منشنڈ ہے اور اس میں ہے کہ ایک دفعہ کسی کوئی شخص آیا اور اس سے ابو جہل نے کچھ خریدا جس طرح وہاں پر آتے رہتے تھے ان کے کیاروانز آتے رہتے تھے اور جو مکہ ہے وہ بڑا سینٹر تھا تجارت کا مرکز تھا تو وہاں پر کوئی متاجر آیا اور جو کہ مکی نہیں تھا بہار سے آیا اور اس نے کچھ خریدا اس سے ابو جہل نے کچھ خریدا ابو جہل کا اصل نام تھا عمر اور اس کو ابو جہل کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا یا یہ اسلام کے آنے کے بعد اس کا نام پڑ گیا کیونکہ سے پہلے اس کو بہت ہی زیادہ اقل مند اس کو آپ سمجھ لیں اس کا نام کچھ ایسا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اقل مندوں کا سردار اقل مندوں کا باپ تو اس کی کنیت کچھ ایسی تھی تو پھر اس کو اس نے اتنی زیادہ اپوزیشن کی کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جو ہے میری امت کا فرعون ہے تو یہ مطلب وہاں سے ابو جہل بنن اور پھر جو ہے اچھا جی ہم اس کا واقعہ سن رہے تھے کہ اس نے کچھ خریدا ایک تاجر سے اور اس نے اس تاجر کو جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کی اس نے اس تاجر کو پیمنٹ نہیں کی ابو جہل نے اور وہ تاجر اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا بہت عرصے تک پھرتا رہا کہ جو ہے وہ مجھے پیمنٹ کرے لیکن اس نے پیمنٹ نہیں کی یہاں تک کہ اس تاجر کو اس کے گھر تک جانا پڑا اور وہ اس کی گھر پہ جا کے اس نے اسے رقم کا مطالبہ کیا تو ابو جہل نے اس کو تنزن مزا کے طور پر اس کو کہہ دیا ایسا کرو جاؤ جا کے محمد سے لے لو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس میرے پیسے ہیں جاؤ اس سے لے لو جا کے اور یہ جو تاجر یہ باہر کا آدمی تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا پوری کہانی چل رہی ہے مکہ میں کیا ہو رہا ہے یہ سمجھا کہ یہ بات حقیقت ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعی کوئی انہوں نے کرز لیا ہو اس کے پیسے کچھ ادھار ہوں گے تو مجھے اس لئے ابو جہل نے لٹرلی ریفر کیا ہے کہ میں جاؤں ان کے پاس اور ان سے پیسے طلب کروں تو یہ اب بھولا سا آدمی یہ سن کے پہنچ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا پوچھاتا لوگوں سے کہ وہ کہاں رہتے ہیں کون ہے ان کے پاس پہنچا اور ان کو جا کے پورا قصہ سنایا اور ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں تمہاری رقم ضرور دلواؤں گا اور انہوں نے یہ کہا اور اس کا ہاتھ پکڑا تاجر کا اور لے کے ابو جہل کے گھر چلے گا اور جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا اور کھٹ کھٹا کے جب باہر نکلا تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ابو جہل اس شخص کے پیسے اس کی رقم ابھی اور اسی وقت واپس کرو اور ابو جہل کے چہرے پر جو ہے اس کا اس کی شکل بالکل تبدیل ہو گئی یعنی کہ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ جیسے بہت خوف میں آ گیا اور اس نے رقم لے کر آیا اور لا کے اس بندے کے ہاتھ میں تھما دی اب جو باقی سارے اس کے فرنڈز تھے یا اس کے کلیگز تھے وہ سارے چیفٹن جن کے ساتھ مل کے رئیے سکیمز بناتے تھے اور مسلمانوں کو ریڈیکیول کرتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہر طرح کے کانٹپ ہوتے تھے تو انہوں نے اس کا مزاق اڑایا ابو جہل کا انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا تم تو اتنا اس بندے کو رولا رہے تھے ترسا رہے تھے اپنے پیچھے دوڑا رہے تھے اور اتنا کچھ بولتے ہو تو اور تم نے ایسے اتنے آرام سے محمد کے ایک دفعہ کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تم نے دے دی رقم تو ابو جہل نے کہا تم نہیں جانتے میں اس وقت جو دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے اور میں اس وقت محمد کے پیچھے دیکھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے مجھے یعنی کہ اسے کوئی ایسا عذاب نظر آ رہا تھا لیکن کچھ رائٹرز یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے ان کے پیچھے ایک بہت ہی اونٹوں کا ریور دیکھا بہت ہی اینگری اونٹوں کا جو کہ غصے میں تھے اور اونٹ اگر غصے میں آ جائیں تو وہ بہت بہت نقصان کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو کہتے ہیں مطلب اسکولرز کا خیال ہے یا کیونکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹوں کا ایک ایسا ریور دیکھا جو کہ تیار تھا حملہ آور ہونے کے لیے تو اس نے ڈر کے مارے جو ہے وہ رقم دے دی اور یہ پہلی دفعہ ابھی یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں لیکن یہ آپ کو آگے کئی دفعہ ملے گا کہ ابو جہل کے ساتھ اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں جو کہ ون آن ون ایک طرح سے موجزہ کہا جا سکتا ہے جو کہ صرف ابو جہل دیکھ رہا اور کوئی نہیں دیکھ رہا اس کے باوجود یہ آدمی نہیں آیا اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ یہ کیوں نہیں آیا اس نے اس کی پوری ریٹیل وجہ بتائی تھی اچھا جی تو یہ انہوں نے ہر طرح سے جو ہے وہ اسلام کا مزاک اڑانے کی اسلام کو ڈی گریٹ کرنے کی اور اس کے اوپر بہت ہی چیپ حد کنڈے جسے کہتے ہیں نا گھڑیا حرکتیں وہ کرنی شروع کر دیں اب نمبر چار اس کیٹیگری میں جو انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا وہ تھا فالس ایکیوزیشنز جھوٹی تواہمات لگانے کا اور ہر طرح کا جسے کہنا کیریکٹر اسیسینیشن کرنی اور جو لوگ اسلام قبول کر بھی رہے ہیں ان کے دلوں میں ڈاؤٹس پیدا کرنا کہ نہیں نہیں تم یہ کیا کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے اور جھوٹا قسم کا پروپاگینڈا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ انہوں نے شروع کیا اور اس میں ان کو تقریبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانچ ایسے ایکیوزیشنز ہیں یا کہہ لیں کہ الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے اور جو آج بھی جس شخص نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حوالے سے ایکیوز کرنا ہوتا ہے ان کو بلٹل کرنا ہوتا ہے یا ان کی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ڈس رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے نا وہ ان پانچوں میں سے کسی ایک کا سہارہ ضرور لیتا ہے اور ان کے لئے بھی اور اور لوگوں کے لئے بھی ایسے ہی ہوتا ہے وہ پانچ کیا الزامات تھے کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہیں کہ آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں آپ کو کہانت کا علم آتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی جن اور کچھ اس طرح ہیں کہ جو آپ ان کو اس سے کی طرح آپ جانتے ہیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحر ہیں یا مسہور ہیں یعنی کہ وہ اس بات میں بھی شورلی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا صاحر ہیں یا مسہور ہیں بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ آپ صاحر ہیں یا مسہور ہیں تو اس وجہ سے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں یا پھر آپ شاعر ہیں بہت ہی آلہ پائے کے شاعر ہیں کہ جن کی شاعری میں اس قدر حلاوت ہے کہ لوگوں کا دل پھر جاتا ہے یا پھر یہ کہ آپ جادو گئے رہے ہیں اور ان سب ایکیوزیشنز کو اللہ تعالی نے کئی جگہ قرآن میں جگہ جگہ جو ہے ان کا جواب اللہ تعالی نے دیا قرآن کے اندر اس میں سے کچھ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں جس طرح سے ایک ہے سورہ حجر کی آیات 68 ہے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے محمد تم جو ذکر کرتے ہو قرآن کا جو تم پر نازل کیا گیا ہے تو بے شک تم کوئی مجنون ہو اور پھر سورہ سعود میں آیات چار سے لے کر آٹھ تک سورہ سعود کی اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور یہ عرب کے مشرقین ان کو حیرانی ہوتی ہے کہ ایک ڈرانے والا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آگیا جو انہی میں سے ہے اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ساہر ہے ساہر ہے اور جھوٹا ہے ایک لائر ہے اور ایک سورسرر ہے یہ اللہ تعالی منشن کر رہے ہیں قرآن کے اندر کہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا الزامات لگے ہیں اور پھر ہے سورہ قلم کی آیت 91 آیت ہے 51 اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور وہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا وہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ تمہیں اپنی نظروں سے اس طرح پھسلا دیں اپنی نفرت کے سبب جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو تو وہ کہتے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجنون ہے یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے تو یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ اللہ تعالی منشن کرتے ہیں اور مجھے تھوڑی سی جو ٹائم لگتا ہے آپ کو بتانے میں وہ اس لئے لگتا ہے کہ میرے سارے نوٹس اور میری بک بھی یہ سب انگلیش میں ہیں تو مجھے کبھی کبھار تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے میں تو جناب اس طرح سے پھر یہ فالس ایکیوزیشن اور سلینڈر جو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتے ہیں اچھا اب اس میں بھی ایک بڑا خوبصورت قصہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ ابو الولید ابن مغیرہ ہم نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا یہ بنو مخزوم کا جو ہے وہ سب سے بڑا سردار تھا اور ابو جہل اس کا نائب تھا اور یہ بہت زبردست پرسنیلٹی کا مالک تھا بڑا جنگجو اس کے علاوہ بہت ہی بہترین شائر یعنی کہ یہ خود کو کہتا تھا کہ میں مطلب قریش کا سب سے بڑا شائر اس وقت کا جو ہے نا تو جس وقت کوئی ان کے مقابلہ بیعت بازیاں کچھ ہوتا تھا تو ہی وز ایک پرسن جس کو سب سے آخر میں بھیجا جاتا تھا کہ بس جی اب جسے آخری چوٹ جسے کہتے ہیں نا وہ آنکے یہ مارتا تھا تو اس کی اتنی زبردست شائری تھی اور سارا کچھ تو بہت اچھا اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مکہ کا شیکسپیر تھا کہ اس کو بہت تھی زبان کے اوپر بلاغت اس کی زبردست قسم کی اس کو بلاغت حاصل تھی بہت سینئر بہت تھی ان کا سمجھ لیے موززین میں سے تھا اور یہ خالد ابن الولید کا باپ بھی تھا اچھا جی ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے خانہ کعبہ کے سامنے تو پہلی بار یہ الولید ابن مغیرہ جو ہے اس کو موقع ملا کہ یہ بغیر کسی رکاوٹ کے پوری تلاوت سن لے شاید وہ کوئی ایسا وقت تھا کہ اس وقت کسی کے پاس فرصت نہیں تھی کہ وہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتا شور مچاتے یا کچھ بھی کرتے تو اتفاق سے یہ کسی ایسے وقت وہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے تلاوت سنی جس نے اس کو اس حد تک مسہور کر دیا کہ یہ لیٹرلی اس کے حالت ایسے ہوگی جیسے واقعی آپ جیسے کسی ٹرانس میں چلے جاتے ہیں اس کی ایسے ہوگی اور یہ بڑھ بڑھانے لگا اور یہ کچھ بڑھ بڑھاتا ہوا خانہ کا باز سے باہر نکلنے لگا تو اس کی وہ بڑھ بڑھاہت جو ہے نا وہ لوگوں نے سن لی اور وہ کیا یہ بڑھ بڑھا رہا تھا اس نے کہا والا ہی جو کلام میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ نہ ہی انسانوں کا کلام ہے اور نہ ہی جنوں کا اور جو وہ جو کہتا ہے مطلب اس نے کوئی پویٹک وے میں اس کو کہا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے تو اس کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اس کا بیرونی حصہ یا اس کا اوپر کا حصہ انتہائی ذرخیز ہے اور اس میں شدید قسم کی حلاوت ہے اور ایک ریدم ہے ریدم کو ایک موسیقی ہے اس کے اندر اور یہ ہر شہ سے اوپر ہے جو میں نے آج تک سنی ہے اب یہ ایک ایسا آدمی کہہ رہا ہے جس کو ہم نے ابھی کہا کہ وہ شیکسپیر ہے مکہ کا یعنی کہ اس کی جو عبارت ہے کلام کے اوپر اور لینگویج کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے اور سب سے بہترین ہے اور وہ یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اب یہ بات جن لوگوں نے سنی انہوں نے آگے پہنچائی اور پہنچتے پہنچتے ہی ابو جہل تک بھی پہنچ گئی اور سارے بڑے بڑے چیفٹن تک پہنچی تو ابو جہل آیا یہ الولید ابن مغیرہ کے پاس اور اس نے آکے اس کو کہا اور ہم نے پہلے بھی بات یہ کہ ابو جہل ماسٹر منیپلیٹر تھا اس کو صرف لفظوں میں آکے الجھا کہ کسی بندے کا کام تمام کرنا بہت اچھا آتا تھا تو آپ دیکھیں وہ یہاں پر بھی یہی کرے گا جیسے ابو طالب کو اس نے آخری دم تک کلمہ نہیں پڑھنے دیا وہ یہاں پر بھی دیکھیں کیا کرتا ہے ابو جہل نے اس کے گھر گیا اور اس کو کہا تمہارے لوگ جائیں تمہارے لوگوں نے کچھ سنا ہے کہ تم نے قرآن کی بڑی تعریف میں بڑی پویٹری بیان کی ہے اور واللہ ہی تمہارے جو لوگ ہیں وہ اس وقت تک تم سے سٹیسفائی نہیں ہوں گے وہ تمہیں معاف نہیں کریں گے جب تک کہ تم اس کے بارے میں اس کے اگینسٹ کچھ نہ کہو قرآن کے خلاف کچھ نہ بولو اب یہ تمہارے لوگوں میں کون وہ خود بھی شامل ہے اصل میں وہ خود ہے باقی کسی نے کہا ہو نہ ہو تو یہ آکے جو ہے یہ ابو جہل الولید ابن مغیرہ کو کہہ رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں الولید جو ہے وہ ایک ریگلر پولیٹیشن ہے ٹھیک ہے وہ بے شک بہت زبردست پویٹ ہے اور سب کچھ اس کا بڑا زبردست ہے لیکن وہ پولیٹیشن بڑا عام سا ہے اور اس میں وہ والا کرج نہیں ہے جو ابو طالب میں تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی الزام لگا تھا تو وہ ایسے کھڑے ہو گئے تھا انہوں نے جواب دیا تھا یہ اگرم بیگی بلی بن گیا کیونکہ اس کو اندازہ تھا میری تو سپورٹ لوز ہو رہی ہے اور اس نے بات بھی ایسی ہی کی ابو جہل نے کہ تمہارے لوگ تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جو تم نے کر دیا اب تم اس کے خلاف کچھ بولو جب ہی کوئی بات بنے گی تو الولی جو ہے وہ کمزور پڑ گیا اور اتنا کمزور پڑا کہ وہ ابو جہل سے کہہ رہا ہے اچھا تو تم کیا چاہتے ہیں میں کیا کہوں مجھے کیا کہنا چاہیے بتاؤ مجھے کیا کہنا چاہیے تو اب اس کو ابو جہل ڈکٹیٹ فرمارے ہیں کیا ڈکٹیٹ اس کو کر رہا ہے کہ اچھا تو تم یہ کہہ دو کہ وہ پاگل ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ پاگل ہیں تو الولید نے کہا واللہ ہی وہ بچپن سے ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ پاگل نہیں ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص کسی ایک فیلڈ میں پاگل ہو اور باقی ساری فیلڈ میں وہ بالکل نورمل ہو باقی فیلڈ میں تو اس کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے اور ایک فیلڈ میں آپ اس کو لا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے یہ تو آج کل بھی یہ تو نورملی پوسیبل نہیں ہے تو الولید نے کہا نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ابو جہل اس کو کہتا ہے اچھا تو پھر تم یہ کہہ دو کہ وہ کاہن ہیں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کاہن ہیں تو اس پر الولید کہتا ہے کہ میں نے کلام سنا ہے ان کا اور ان میں کاہنوں والا دندنوں اور مصمرہ نہیں ہے اب یہ دندنوں اور مصمرہ یہ کوئی انہی کی ٹرمز ہیں جو کہ وہ اسپیسیفکلی کاہنوں کے لئے استعمال کرتے تھے کہ یا ان کا کوئی عمل تھا یا ان کی کوئی طریقہ تھا سپیشل بات کرنے کا یا کچھ بہرحال جو بھی تھا وہ کاہنوں سے ریلیٹڈ تھا تو الولید نے کہا نہیں ان میں یہ چیز موجود ہی نہیں ہے دندن اور مصمرہ تو وہ کاہن نہیں ہو سکتے تو یہ کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا اچھا تو پھر کہہ دو کہ وہ جادو گھر ہیں تو اس پر بھی الولید نے کہا کہ وہ کیسے جادو گھر ہو سکتے ہیں مطلب ان کے پاس وہ جادو گھروں کے کچھ ہتھیار ہوتے ہیں یا ان کا کچھ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے جو کہ وہ جس کے ساتھ وہ آتے ہیں اور اس کے بغیر وہ کام شاید نہیں کر سکتے نے کہا ہمیں پتا ہے کہ وہ جادو گھر نہیں ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے یہ بھی بات ماننے والی نہیں ہوگی تو پھر جو ہے وہ اب ابو جہل نے کہا کہہ دو کہ وہ شاعر ہے اس پر جو ہے نا وہ الولید کہنے لگا واللہ ہی میں سب سے بڑا شاعر ہوں مکہ کا اور قریش کا تم جانتے ہو مجھ سے بڑھ کر کوئی شاعر نہیں ہے اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں میں نے اس کا کلام سنا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ شاعری والی بات ہی نہیں ہے اور ہرگز ہرگز وہ شاعری ہے ہی نہیں جو وہ کلام ہے اس کا تو اس پر ابو جہل نے جو ہے کہا کہ بھئی ہم ٹھیک ہے پھر ہم نہیں تم سے سیٹسفائے ہوں گے یا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تم کچھ اس کے خلاف کوئی بات گھر نہ لو یا بنا نہ لو یا نکالو نہ نکالو اپنے موہ سے جب تک کہ ہم نہیں تم سے سیٹسفائے ہوں گے جس پر الولید بن مغیرہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم مجھے کچھ دن دو اور میں مجھے کچھ دن کا وقت دو اور سوچنے کے لئے جو ہے وہ اس نے وقت مانگ لیا اب یہ جب سوچ رہا تھا تو یہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر بیک ان فورت چلتے ہیں نا کچھ سوچتے ہوئے آپ تو یہ اس طرح سے اپنے گھر میں چل رہا تھا اور اس کو غصہ آ رہا تھا اور پسینہ آ رہا تھا اور پھر اس اچانک اس کو ایک خیال آیا تو اس نے کہا ہاں زبردست مجھے سمجھ میں آگیا ہے مجھے کیا کہنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا قرآن کے خلاف مجھے کیا کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا تھا تو ابھی اس نے یہ اپنے گھر میں موجود ہے اور یہ سب جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے اور اس کو جو ہے وہ کس طرح سے میں نے ایڈریس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سور مدسر کی آیات اتاری اور سور مدسر کی آیات میں اس شخص کی پوری حالت بیان کر دی اور دیکھیں وہ کس طرح بیان کی میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے بتاتی ہوں ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مالک کسیر دیا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیئے ان بیٹوں میں ایک حضرت خالد بن ولید بھی ہیں اور ان کے بڑے بھائی بھی ہیں دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہر طرح کے سمان میں وہ صدی ابھی خواہش رکھتا ہے اور زیادہ دیں یہ ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے ہم اسے سعود چڑھائیں گے اس نے فکر کیا اور تجویز کی یعنی کہ اس نے سوچا اور پھر پلاننگ کی بقاعدہ یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی اللہ تعالیٰ اس کو کرز کر رہے ہیں قرآن میں پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر تامل کیا یعنی کہ وقفہ کیا یعنی کہ اس نے سوچنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ پوری جسے کہتے تھا آپ کو اس کی اس کی سینیمیٹو گرافی آپ کو لفظوں میں بیان کر رہے ہیں پھر تیوری چڑھائی اور موں بگاڑ لیا پھر پشت پھیر کر چلا اور غرور کیا پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے منتقل ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے اور تم کیا سمجھتے ہو سقر کیا ہے وہ آگ ہے نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی اور بدن جھلس کر سیاہ کر دے گی اس پر انیس داروغہ ہیں تو یہ یہ ساری آیات سورہ مدسر میں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے گیارہ سے لے کر تیس تک سورہ مدسر کی آیات تھی اور اتنی سختی سے اس شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دوسرا یا تیسرا بندہ ہے اسلام مخالف جس کا ذکر قرآن میں آرہا اور جس کے اوپر قرآن میں لانت کی جا رہی ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے کیے ہوئے یعنی کہ اس نے جو الزام لگا اس نے کیا آخر میں کیا اس نے بہت بڑا تیر مارا وہ یہ کہ یہ تو جادوگر ہیں یہ ساہر ہیں اور یہ ان کا کلام ایسا ہے جو کہ سہر زدہ کر دیتا ہے لوگوں کو اور یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے یہ بندے کا ہی کلام ہے اور یہ اگلوں سے منتقل ہوتا آرہا تو یہ اس نے بہت بڑا جسے کہتے ہیں وہ کیا اور پھر یہ ابو جہل اور ابو لہب جو ہے نا یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اکثر راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص ملنے آرہا ہوتا تھا یا اس سے بھی بڑھ کے جب حج کے لئے لوگ آرہے ہوتے تھے یا اس سے تو یہ ان کے حاجیوں کے راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے جیسے منادی کرتے تھے کہ مکہ میں ایک شخص ہے اور وہ ساہر ہے اس کی بات نہ سننا اس کے پاس نہ جانا اس کی کوئی بات نہ سننا ورنہ وہ تم پہ جادو کر دے گا اور تم لوگ بھی مسہور ہو جاؤ گے اور اپنے آپ میں نہیں رہو گے یہ لوگوں کو پہلے ہی ڈراتے تھے اور کبھی ابو لہب کھڑا ہو جاتا تھا اور ابو لہب پکار پکار کی یہ کہتا تھا دیکھو دیکھو میری بات سنو میں اس شخص کا چچا ہوں تو میں تم لوگ سے جھوٹ نہیں بول رہا میں اپنے بھتیجہ کے بارے میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ میرا بھتیجہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور وہ نعوذ باللہ مجنون ہو گیا ہے اور اس کو کچھ جادو آ گیا ہے اور اس کے پاس نہ جانا اس کی بات نہ سننا لیکن ہوا کیا کہ اکثر لوگ اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ اسلام میں داخل ہوئے وہ کیسے کہ جیسے کوئی حاجی آیا کہیں سے اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو مجنون ہو گیا ہے اور اس کا یہ حالت تو اس نے کہا اچھا میں ڈاکٹر ہوں میں پاگلوں کا ڈاکٹر ہوں تو لیٹ می گو سی ہم مجھے دیکھنے تو میں اس کا علاج کر دوں گا وہ گیا دیکھنے کے لئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہی خدبت الحاجہ سے شروع کیا اور جب شروع کیا تو اس نے کہا ایک منٹ رک جو رک جو رک جو یہ تم نے کیا پڑھا ہے یہ پھر سے پڑھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سے پڑھا خدبت الحاجہ تو اس نے اس نے پھر جو ہے وہ کہا اس نے کہا یہ تو کسی کوئی آدمی جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے یہ تو ایسا کوئی آدمی تو ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا یہ تو اتنی الیکوینس اتنا خوبصورت یہ بات تم نے کی ہے تو یہ کیا ہے مزید مجھے اور بتاؤ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ میں یہ یہ پیغام لے کر آیا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ مسلمان ہو گیا اور اس طرح کئی لوگ مسلمان ہوئے اور یہی چیز یہ اسی طرح کے سلینڈرز ہم آج بھی دیکھتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ دیکھیں نائن الیون ہوا یا کچھ بھی ہوا کیسے آپ ابھی بھی بی بی سی سی این این فاکس نیوز کہیں پہ چلے جائیں مسلمانوں کے خلاف کیا کیا پروپاگینڈا نہیں ہوتا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی فلموں کو نہیں چھوڑا فلموں میں مسلمانوں کو وہ ایسا دکھاتے ہیں کہ ناؤزو بللہ وحشی درندے اور کوئی تمیز نہیں ان کو بلکل illiterate اور جگیوں میں رہنے والے اس طرح کا وہ دکھاتے ہونے تو یہ بلکل وہی چیز ہے کہ آپ اتنا جھوٹ بولیں اتنا جھوٹ بولیں کہ اگلے کو سچ لگنے لگے لیکن پھر بھی جس کا دل ہوتا ہے سچ معلوم کرنے کا جس میں ذرا سی بھی نیت ہوتی ہے کہ مجھے حق کا پتا چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ ضرور کرتے ہیں اور اس لئے ہر شخص کو اپنے بارے میں یہ ضرور دعا کرنی چاہئے کہ یا اللہ تعالیٰ آپ مجھے خود سے گائیڈ کر لیں مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میرا ہاتھ پکڑے مجھے خود سے گائیڈ کر لیں مجھے اپنی طرف خود ہی بلا لیں اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی شخص نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہوئے قدم نہ بڑھائے اور اس کو ناما واقع فرام کیوں صحیح اور حق پہچاننے کے تو ایسا ہی کچھ ہوا اور بالکل ان چیزوں میں ہمیں آج کے دور کی جھلک دکھائی دیتی ہے آج کے دور پہ بھی جو کتابیں یا خاکے یا چیزیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنتی ہیں ان میں ان کو انہی چیزوں میں اسے کچھ نہ کچھ ثابت کیا جاتا ہے کہ یا تو ان کو یہ کہا جاتا ہے جو بہت ہی موڈرن تھنکرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذر باللہ ان کی دلوجنل تھے ان کی دلودڈ تھنکنگ تھی ان کو ان کے دلوجنز ان کو جو ہے وہ ہوتے تھے کیا کہتے ہیں ان کو وہ کسی طرح سے پاگلوں کے کسی مرض میں مبتلا تھے اور وہ اس لیے وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہیں ان کے اوپر نبوت اتری ہے آج بھی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے کرتے رہتے ہیں اور میرا خیال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن پر سب سے زیادہ جن کے اگینسٹ بھی کتابیں بنی ہیں جتنا زیادہ ان کو پریز کیا جاتا ہے اتنا ہی ان کے خلاف بھی ان کو جھوٹا کہا جاتا ہے یا ان کو ڈیلوجنل کہا جاتا ہے یا ان کو خدا نخصہ پیڈفائل کہا جاتا ہے یا ان کو یہی شاعر کہا جاتا ہے کہ وہ سیکھ کر آئے تھے کہیں سے جو ہم نے قرآن کی آیات سنی بلکل وہی چیز آج بھی ہے وہی انہی چیزوں کا سہارہ لیا جاتا ہے ان کو ایکیوز کرنے کے لئے تو جناب یہ یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر فور اب ہم پوائنٹ نمبر فائف پہ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر فائف ان کا یہ ہے کہ قریش نے جب یہ سب کچھ بھی کر لیا تو اب ان کے پاس ہتھیار کیا تھا انہوں نے جو ہے وہ جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کیا اور بھی پچھلی جو قومیں ہیں ان کی طرح کہ اچھا آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کوئی موجزہ دکھائیے آپ ہمیں کوئی موجزہ دکھا دیجئے تو سور ال اسرہ جو ہے سور ال اسرہ اس میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور انہوں نے ترہاں ترہاں کی جو ہے نا وہ موجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانٹ کرنے شروع کر دیئے کبھی انہوں نے کہا کہ ہمیں مون کو چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دکھا دیں کبھی انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہمیں جو پہاڑی ہے صفحہ مروع کی اس کو آپ سونے کا بنا دیں اور کبھی کچھ انہوں نے کہا کہ یہ جو مکہ ہے یہ بالکل ذرخیز نہیں ہے یہاں پر نخلستان اس کو بنا دیں یہاں پہ دریا بہنے لگے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہو جائیں درخت اور پادے اور سارا کچھ ہو جائے تو یہ سارا کچھ وہ کہنے لگے ان کو بار بار تنگ کرنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ان کو کہا کہ ہر چیز کے لئے تو نہیں لیکن پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اور پھر جو ہم جانتے ہیں کہ واقعہ شق القمر کا پیش آیا اور اس کا بھی سورہ قمر کی آیت پہلی سے لے کر اور آٹھویں تک جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ پورا بیان فرماتے ہیں واقعہ شق القمر اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مجھے ایک سیکنڈ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جی تو سورہ قمر میں پہلی آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہش کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے اور ان لوگوں کو ایسے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی کی کتاب لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا تو تم بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ پروا نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخش چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکری ہوئی ٹڈیاں اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے کافر کہیں گے یہ بڑا ہی سخت دن ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کیسے قرآن لمحہ با لمحہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیچوئیشن پر اتر رہا ہے تو پھر ہم کیسے کیسے ہم سیرہ نہ پڑھیں آپ قرآن کیسے سمجھیں گے مجھے نہیں سمجھ میں آتا لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں قرآن بغیر سیرہ کو سمجھیں اور میں تو جس پر یہ سیرہ پڑھتی ہوں میرا جو ہے وہ ایک یہ ترڈیشن ہے میں نے پچھلے ایک دو سال سے بنایا ہے کہ میں ساری سیرہ روائز کرتی ہوں اپنے رمضان کے دوران ایک دفعہ سیرہ پوری روائز کرتی ہوں اور ساتھ میں اس کے قرآن پڑھتی ہوں وید ترجمہ تفسیر تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے ہی پھر میں قرآن میں ان صورتوں پہ پہنچتی ہوں ان آیتوں پہ پہنچتی ہوں جو میں نے سیرہ میں پڑھی ہوتی ہوں اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے سب کچھ بڑا آسانی سے جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کچھ میں نہیں مطلب ظاہر ہے میں کوئی سکولر نہیں ہوں لیکن میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ یہ میری اپنی فیلنگ ہے کہ مجھے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے قرآن بھی سمجھنے کا اور سیرہ بھی سمجھنے کا تو بہرحال یہ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا شک القمر کا اور اس کو بھی انہوں نے رائٹ اسی وقت دیکھ کے بھی سب جھٹلا دیا فوری طور پر میں کہا یہ تو جادو ہے یہ تو بھی بڑی بات نہیں ہے تم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا تو آپ یہ دیکھیں اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہسٹری سے یہ بات ثابت ہے کہ کچھ ٹرڈیشنز میں ہے یہ صرف وہیں پر نہیں دیکھا گیا یہ شک القمر کا واقعہ ایسا تھا کہ یہ کافی جگہ دیکھا گیا کافی ڈیفرن ڈیفرن نیشنز میں ان کی کہیں پہ میرا خیال سے جیپنیز کے اس میں بھی کوئی کوئی کیف پینٹنگز ہیں یا کچھ ہے اس طرح یہ ٹرڈیشنز میں ملتی ہے اس چیز کی جس طرح حضرت نو علیہ السلام کا جو فلڈ ہے جو ان کا سیلاب ہے وہ ہر ٹرڈیشن میں آپ کو ہر ٹرڈیشن کا ماننے والا ہر ریلیجن کا ماننے والا کسی نہ کسی حوالے سے وہ جانتا ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس نے ہر انسان کو ختم کر دیا تھا سوائے ان چند لوگوں کے جو اس کشتی میں موجود تھے تو اسی طرح یہ شکل کمر کا واقعہ بھی کچھ ٹرڈیشنز میں موجود ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسا ہوا تھا اس وقت یعنی کہ ہسٹری میں ریکوڈڈ ہے اچھا جی پھر سورہ اسرا کی جو یہ آیات ہیں آیات 47 سے 52 تک یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں اس میں اللہ تعالی نے بہترین طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے موجودوں کے لئے یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور راستہ نہیں پاسکتے اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیوں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی سخت ہو تو جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا کون اٹھائے گا کہہ دو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تاجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو کہ امید ہے کہ بہت جلد ہوگا جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دوگے اور خیال کروگے کہ تم دنیا میں بہت ہی کم مدت رہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت ہی پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے جی تو یہ تھا اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ آپ کو قرآن میں جب آپ پڑھیں گے اور جب کوئی ایسی آیت آئے گی تو آپ کو فوراں کلک کر جائے گا کہ اوہ میں نے سیرہ میں یہ سنا تھا اس وقت تو قریش نے اس طرح سے ان کو جو ہے وہ تنگ کیا تھا اور ان سے موجزے مانگے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں کر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ میں تو آپ کو شاید ایک یا دو ریفرنس دے رہی ہوں قرآن میں سے لیکن بہت زیادہ ہیں اور جگہ جگہ ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن ہمارا کوئی کرونالوجکلی تو آرڈر نہیں ہے کہ پہلے یہ ہوا تھا پہلے یہ ہوا تھا اس میں جگہ جگہ کوئی بھی آیت کسی بھی وقت ہوتی اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جہاں اس کی ضرورت تھی اس کو اسی طرح سے رکھوایا ہے اس سورہ میں اور پھر ان سورہ کا آرڈر بنوایا ہے تو یہ اس کے لئے اگر آپ ساتھ میں قرآن خود پڑھیں تو آپ کو بہت مزا آئے گا اچھا اب ہم اس بارے بات کرتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مانگے ہوئے میریکلز نہیں دکھائے جن میریکلز کا وہ مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے اچھا اس سلسلے میں ایک اور جو ہے وہ حدیث آتی ہے یہ حدیث یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں بخاری سے ملتا ہے جی صحیح بخاری سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لٹرلی منتے ان کی شروع کر دی اور ان سے کہا کہ یہ جو صفحہ کی پہاڑی اس کو سونے میں تبدیل کروا دیں اور اتنی زیادہ منتیں کی کہ ایک لمحے کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگنا شروع ہو گیا کہ شاید یہ واقعی سنسیر ہیں اور شاید یہ واقعی پلٹ جائیں اگر ایسا ہو جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی شروع کر دیں کہ یا اللہ آپ صفحہ کی پہاڑی کو سونے میں تبدیل کر دیجئے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم کو بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آن کے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تیار ہیں اور ایسا ہو جائے گا آپ کے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ صفحہ کی پہاڑی کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے تو ایسا ہو جائے گا لیکن اگر تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنی ریجیکشن برقرار رکھی یہ لوگ راستے پر نہیں آئے تحس نحسن کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ٹھیک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اگر ہم قرآن میں جتنے بھی قصے ہیں وہ خالی مطلب ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لئے تو نہیں سنائے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم نے عبرت پکڑنی ہے ان سے ہم نے سبق لینے تو اس میں ہمیں اللہ کی سنت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا من چاہا لوگوں کا جو ہے وہ موجزہ دکھایا تو جس وقت وہ دکھایا اور اس کے بعد اگر انہوں نے نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رجیت کیا تو پھر وہ قومیں بچی نہیں وہ برباد ہو گئے وہ پوری کی پوری قوم ایک وقت میں نیست و نابوت ہوئی ہے تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے طرق ایسا ہوگا اور دوسری صورت میں آپ اس اس سے ہاتھ دھولیں مطلب اس میں اس کے لئے ریکویسٹ نہ کریں اس میریکل کو ہونے کے لئے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اٹ لیسٹ آپ کے لوگوں کے پاس ایک سیکنڈ چانس ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے ابھی نہیں تو بعد میں کسی وقت ایمان لے آئیں تو ہم آپ کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں وہ کیسے پرداش کرتے کہ ان کی امت تباہ کر دی جائے صرف ایک میریکل مانگنے پر تو انہوں نے ریجیک کر دیا انہوں نے دوسرا آپشن اس کو اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی میں راضی ہوں کہ ان کو آپ محلد دیں اور شاید یہ نہ سید ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جاؤ اور ایسا ہی ہوا ہے پتہ ہے ہمیں تو اس لئے وہ میریکل نہیں کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا وہ ہے ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر رہے ہیں اور بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے میریکل قرآن میریکل ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں سیرہ میں کہ کیسے ہیں قرآن میریکل آپ دیکھیں سیرہ اور قرآن کیسے پیرلل ہیں اور قرآن میں کتنے میریکلز ہیں وش کہ میں آپ کو کسی طرح ایکسپلین کر سکوں لیکن میں کر نہیں سکتی کیونکہ قرآن کا جو لنگویسٹک میریکل ہے جو اس کی زبان کی جو الوکینس ہے وہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہم غیر عربی لوگ جو ہیں ہم تو بس اللہ تعالیٰ کوئی کرم ہی کرے ہم میں سے کسی پر تو ہم شاید وہ جان سکیں ورنہ وہ ہم ہم اس سے پہنچ نہیں سکتے لیکن یہ جو عرب ہیں جو لوگ جانتے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یہ زبان کبھی لسانی طور پر بھی میریکل ہے کیونکہ نہ ہی یہ موڈرن نہ ہی اس وقت کی اور نہ ہی اب کی عربی میں نہ ہی لٹریچر کی اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ جو ایک اصول ہوتے ہیں گرامر کے اور لٹریچر کے نہ ہی اس پر اس وقت پورا تھا اور نہ ہی پویٹری کے شاعری کے اصولوں پر اترتا ہے تو اس کی اپنی ہی ایک فساہت ہے بلاغت ہے بہت زیادہ میریکل مطلب قرآن کا میریکل ہونا اس ان اٹسیل وہ ایک پوری سیریز حد مانگتا ہے کہ اس کے بارے میں اتنی بات کی جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک لیونگ میریکل دے رہا ہوں تمہیں اور کس میریکل کی ضرورت ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس لیونگ میریکل کو ہم کتنا سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اور پھر بھی وہ لوگ جو تھے وہ اتنے بےوقوف تھے اتنے جاہل تھے کہ وہ دوسرے میریکل کے پیچھے جو وقتی ہوتے ذرا سی دیر کے ہوتے اور صرف ان کے لیے ہوتے اور ان کے بعد کسی کو نظر نہ آتے تو وہ ان میریکل کے پیچھے بھاگ رہے تھے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ میریکل اس لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ انہوں نے واقعی پلٹ جانا تھا یہ اپنی ایرگنس میں مانگ رہے تھے یہ یہ اتنے یہ اپنی ایرگنس میں آ کے کہتے تھے اچھا تو تمہارا اللہ یہ سب کرتا ہے تو پھر ایسے کروا کے دکھاؤ نہ تو پھر ایسے کر کے دکھاؤ نہ تو یہ اپنی ایرگنس میں مانگتے تھے یہ اس لیے نہیں مانگتے تھے کہ انہوں نے واقعی پلٹ جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے اور ان کے سامنے مردوں کو زندہ کر دیتے اور وہ باتیں کرنے لگتے اور تمام تر مخلوق اللہ کی ان سے باتیں کرنے لگ جاتی تب بھی یہ یقین نہ کرتے اب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے وہ تخلیق کرنے والے ہیں اس مخلوق کو تو ان کو پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے کیا پروز اور کونز ہیں اور ہم کس طرح سے سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ کسی حالت میں نہیں ماننے والے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دکھائے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیول پر لا کے مجھے لگتا ہم بہت چھوٹا کر دیتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والے یا ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ کے اور یہ ایکسپیکٹ کرنے والے کہ میں نے یہ کر دیا ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے مطلب ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ کرے تو کرے نہیں کرے تو نہ کرے ہم نہ اکیوز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے زد کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہرے کوئی چیز تو ہم ان سے زد نہیں کر سکتے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تو نشانیاں رکھی اور بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر غور کرو چھوٹ چھوٹی چیزوں کے نام لے کے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مچھر پر غور کرو مکھی پر غور کرو شہد کی مکھی پر غور کرو چونٹیوں پر غور کرو آسمان پر غور کرو ہر چیز میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے تو یہی نشانیاں بہت ہیں ان کو تو اللہ تعالی ہر چیز میں نظر آنے لگتا ہے ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی آؤٹ ان دی اوپن میریکل ہی ان کو دکھایا جائے اور پھر ایک بہت بڑا پوائنٹ یہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالی کو چیلنج کریں گے اور اللہ تعالی چیلنج ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن واپس ایک چیلنج کے ساتھ جو پھر آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا اور وہ سب دکھا دیا جو آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کو ماننا ہوگا جو کچھ اللہ تعالی نے بھیجا ہے نہیں آپ مانیں گے نہیں آپ راستے پر آئیں گے تو پھر آپ تباہ کر دیا جائیں گے اس کے بعد آپ کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملے گا تو یہ اس لئے اس بات کو سوچنا چاہئے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر جب ہم ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا یا ہم کسی بہت دیپریشن کی حالت میں ہوتے ہیں اور کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم بہت الٹی سیدھی باتیں مو سے نکالتے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے دنوں کسی سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ بس میں نے تو اب اللہ تعالی کو چیلنج کر دیا ہے میں نے تو اللہ تعالی کو کہہ دیا بس آپ مجھے کامیاب کر کے دکھائیں مجھے لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ میں اس حالت پہ آ گئی ہوں تو میں نے اللہ تعالی کو چیلنج کر دیا ہے کہ اب آپ ان لوگوں کا جواب دیں مجھے کامیاب کر کے تو میں نے ان کو یہی میں نے دل میں سوچا کہ ہم کوئی نہیں ہیں اللہ تعالی کو چیلنج کرنے والے ہمیں نہیں پتا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے ہماری کوئی بات اللہ تعالی کو بری نہ لگ جائے تو ہم اس طرح سے نہیں ہمیں مقاتب کرنا چاہئے ہم دعا کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالی پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں نے اپنا کام کر لیا جتنا میرے لئے پوسیبل تھا باقی میں نے آپ پر چھوڑ دیا اب اس میں جو میرے حق میں بہتری ہے وہ آپ مجھے دکھا دیں لیکن ہم اللہ تعالی کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے کسی بھی حوالے سے وہ خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں ان کا دل کرے تو وہ کریں گے نہیں کرے تو ہم کوئی نہیں ہم ان کو نہیں کر سکتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو نہیں جس کام کے لئے منا سکتے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں تو بہرحال اس کو تھوڑا لمبا لے گئے ہم لیکن یہ یہ فیفت پوائنٹ تھا اس میں اب سکس پوائنٹ ہے اور سکس پوائنٹ میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ بارگیننگ شروع کر دی پہلے تو یہ ابو طالب کے ذریعے بات کرتے تھے ان سے پھر انہوں نے ایسا کیا کہ دار و ندوہ میں ابو طالب کو بھی بلایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا اور ابو طالب کے وجہہ اس بار انہوں نے ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگیننگ شروع کی اور اس میں پہلی بار جب انہوں نے وہ کیا تو انہوں نے پھر ایک عجیب غریب قسم کی شرط رکھی اور وہ شرط انہوں نے کیا رکھی کہ جی آپ ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیتے اور تو ہم ایسا کریں گے کہ ایک دن ہم تمہارے خدا کی پرسش کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور ایک دن تم ہمارے خداوں کو مان لو ان کی پرسش کر لو عبادت کر لو اب آپ ان کی ریڈیکلوسنس دیکھیں نا کہ کتنے موقعوں پر یہ کس کس قسم کی ریڈیکلوس جو ہیں وہ سکیمز لے کر آتے ہیں اور اس کے اوپر پھر کیا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک پوری سورہ نازل کی اور وہ کونسی سورہ ہے وہ ہم سب کو اچھی طرح سے یاد ہے ہم سب بہت پڑھتے ہیں اور وہ ہے سورہ کافرون جی ہاں قلیہ ایوہالکافرون وہ اس کے جواب میں نازل کی گئی اور وہ کیا ہے اس کا بھی میں آپ کو میننگ پڑھ کے سنا رہیم اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافروں جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے اور میں پھر کہتا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں اور نہ میں تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین یہ سورہ کافرون اس موقع پر نازل ہوئی تو آئندہ جب آپ سورہ کافرون پڑھیں تو تھوڑا سا یاد ضرور رکھیں ذہن میں ضرور رکھیں کہ سورہ کافرون کس موقع پر نازل ہوئی تھی تو اس کے جواب میں یہ آیا اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب قرآن کے طرح کو جواب آ جاتا تھا تو پھر ان کو چپکی بھی لگ جاتی تھی اور یہ چپکے سے کھسک بھی لیتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ آگے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے وہ بہترین جو قرآن میں اتر آیا اس کی فصاحت بلاغت اور وہ جواب جو ان کو مل گیا یہ اس کے آگے ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے پھر دوسری بار انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بقاعدہ ابو طالب کے گھر پر بلایا لوگوں ایک پنچائت سمجھیں کھٹی کی اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا اور اور انہوں نے آکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کوسچننگ شروع کی کہ تم آخر چاہتے کیا ہو تم آخر چاہتے کیا ہو تم کہ ہم ایسا کیا کریں کہ تم جو یہ پیغام پہنچا رہے ہو یہ بند کر دو جو بھی تم نے یہ پروپاگینڈا اسلام کے لئے شروع کیا ہوا ہے اسلام پھیلانے کو اور یہ پروپاگینڈا کہ ہمارے بت جو ہیں وہ غلط ہے ہمارا دین غلط ہے اس کو روکنے کے لئے ہم کیا کریں ایسا کہ تم باز آجو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس ایک کلمہ میں آپ لوگوں سے بس ایک کلمہ چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں اس پر ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کہا ایک ہم دس کلمہ کہنے کو تیار ہیں تم بتاؤ تو صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ بس یہ کہہ دو اور میں جو ہے وہ باز آجوں گا تو ابو جہل نے کچھ ایسا کہا پھر اگین کہ وہ قرآن نے اس کو نقل کیا اور سورہ سود میں سورہ سود میں ہے اور یہ آیتوں کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں کیا اس نے ہمارے سارے خداوں کو ملا کر ایک خدا بنا لیا ہے یہ تو پاگلپن ہے اور ہم نے ایسا پہلے کبھی کچھ نہیں سنا اب یہ ابو جہل کے الفاظ تھے جس کو قرآن نقل کر رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے سورہ سود میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ یہ لوگ پھر اٹھے اور ان میں پھڑ پھڑی مچ گئی کہ یہ تو نہیں سننے والا اور پھر یہ اٹھ کے ڈسپرس ہو گئے یہ محفل ساری اور چلے گئے اچھا اب ان میں ایک شخصہ اطبع ابن ربیہ یہ بھی بہت اقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا ایجڈ آدمی تھا اور بہت بڑا وائز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکلز میں سے ہی تھا ذرا آگے ان کے یعنی کے سیکنڈ جن کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ کزنز ہوتے ہیں سیکنڈ انکلز بھی ہوتے ہیں تو ان میں تھا تو ایک دن بیٹھے ہوئے جو ہے یہ قریش ایک نادی میں بیٹھے تھے نادی اسی کو کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کے بھارن کی چھوٹی سی جو پنچائت سی لگتی تھی جس میں یہ سارے آپس میں بیٹھتے تھے ڈسکشن ہوتی تھی ڈیلی کے امپورٹنٹ جو واقعات ہوتے تھے اس پہ یا پولٹیکل سیچویشن پہ یا ویدر پہ ہر چیز پہ تو اس میں یہ بیٹھے تھے اور اس میں ایک دن اس نے کہا کہ کیا تم میں سے کبھی کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیریکٹ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ یا بس تم لوگ مطلب باقی دوسری تیسری سکریمز اور پلانس تو بناتے رہتے ہو لیکن کیا تم نے کبھی ان سے ڈیریکٹی بات کرنے کی کوشش کی ہے تو لوگوں نے کہا نہیں شاید کوئی خاص ایسی نہیں اس نے کہا کہ اچھا میں ان کا انکل ہوں میں ان کا بڑا ہوں تو مجھے موقع دو میں ان سے بات کرتا ہوں ڈیریکٹ تو سب نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب بھی کوشش کر لی جائیں اچھا جی اب یہ اکتبہ ابن ربیعہ جو ہے یہ گیا اب یہ اکتبہ ابن ربیعہ جو ہے نا یہ خاصا وائز انسان تھا اور اس کی ویزڈم کی تعریف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے جب جنگ بدر ہو رہی تھی ہونے والی تھی تو اس وقت اتبہ ابن ربیعہ جو ہے نا یہ ایک سرخ اونٹ پہ سوار ابھی جس طرح لائنز لگی ہوتی ہیں صفیں کھڑی ہوتی ہیں نا جنگ شروع ان سے پہلے یہ ان صفوں میں دور لگا رہا تھا اپنے اونٹ کے اوپر اور لوگوں کو کہتا پھر رہا تھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو مت لڑو محمد سے یہ جنگ مت لڑو تم جنوں کے اگینس لڑے ان کو دیکھو تو صحیح وہ تمہاری بھائی بیٹے باپ بندو دوست اور تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں تو اگر تم جیت گئے تو بھی ہار تمہاری ہے کیونکہ تم اپنے ہی لوگوں کو مارو گے اور اگر ہار گئے تو پھر تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے تو یہ آدمی ان کو اس طرح کوشش کر رہا تھا کہ جنگ رک جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ انفارم کرتے ہیں تو ان کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو یہ قریش اس آدمی کی بات سن لیں اس وائز آدمی کی اس اقل مند آدمی کی بات سن لیں جو اس وقت اندین کو کہہ رہے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا تو یہ ایک پریز ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کے بارے میں کی ہوئی ہے اس بارے میں ابھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کافروں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پریز کی ہوئے آگے کئی ایسے واقعات آئیں گے تو اس وقت بھی بات ہم کریں گے تو بہرحال اب یہ بندہ گیا اطبع ابن ربیہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے بڑے پیار سے ان کو جا کے کہا وہ میرے پیارے بھتیجے تم اپنا مقام جانتے ہو قریش میں تم اپنے باپ اور دادا کا مقام جانتے ہو تم عبد المطلب کے بیٹے ہو اور بنو حاشم کے سرداروں میں سے ہو اور تم جو ہو وہ کوئی بھی نہیں اس کے علاوہ اب تم ایسا معاملہ لے کر آگئے ہو جس نے ہمارے اس معاشرے میں فلبلی مچا دی ہے یعنی کہ یہی اسلام اور قرآن تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم بہتر ہو یا تمہارے والد عبداللہ بہتر تھے یا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم بہتر ہو یا ابو عبد المطلب بہتر تھے اب یہ وہی بات ہے کہ یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے لینیج کے اوپر جی آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں وہ سب ایک طرف آپ کس کی اولاد ہیں بس یہ میٹر کرتا ہے آپ کے خاندان میں کون تھا کون کون گزر ہے اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لینیج والے تھے اور اسی لئے ہم نے بہت پہلے سے ہسٹری شروع کی تھی اور ان کے دادا اور پردادا اور ان کے بھی ایون واقعات سنائے تھے تاکہ پتا چلے آپ کو کہ وہ کتنے مشہور لوگ تھے اور اب یہ ایک یہ ٹرکی سوال ہے یہ ٹرکی سوال ہے یہ آپ کو یہ ایسا سوال ہے جو کہ آپ کو پھسا سکتا ہے اور اس معاشرے کے حساب سے کیونکہ یہ انتہائی احمقانہ سوال ہے اور کوئی اقل مند آدمی جو ہے نا وہ احمقوں کے سوال کا جواب نہیں دیتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہا انہوں نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اس نے پھر آگے بات شروع کی اس نے کہا ہم نے کبھی ایسا نوجوان نہیں دیکھا ہم نے اتنا زبردست جس کا اتنا مستقبل روشن ہو جیسے کہ تم اور تم ایسا پلٹے کہ تم نے اس کا اپنے آپ کو انتہائی انپرامسنگ ثابت کر دیا یعنی کہ اس کا اُلٹ سمجھ لیں جس کا روشن مستقبل ہو اس کا اُلٹ کر لیں اور ہماری امیدیں ساری تم سے وابستہ تھی اور تم نے ان سب پہ پانی پھیر دیا کیونکہ تم وہ ہو جس نے ہماری سوسائٹی کو یا ہمارے معاشرے کو توڑ کے فرقوں میں توڑ دیا اور تم سے بڑھ کر آج تک کبھی کسی نے اس معاشرے کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا تم نے اس کو پہنچایا اور واللہ ہی پھر اس نے ایک بات کی کہ اس طرح سے ہے میں اس کو انگلیش میں پڑھتی ہوں پھر ٹرانسلیٹ کینی کوشش کرتی ہوں کہ یعنی کہ جیسے کی کوئی پریگننٹ عورت ہوتی ہے اور وہ بالکل اپنے آخری مہینے میں ہوتی ہے اور اس کی طرف سے انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بس کسی بھی وقت وہ پکارے گی کہ بس میرا ٹائم آ گیا اور جو وہ اس کی جو چیخ ہے اس کے انتظار میں ہوتے ہیں اور جو سکیٹ گرد کے لوگ ہیں وہ اس آخری مہینے میں وہ ہر وقت الیٹ پہ ہوتے ہیں کہ بس اب بھی کچھ ہو جائے گا کچھ ہونے والا ہے تو ہم لوگ اس سیچویشن میں ہیں کہ ہم آپس میں ایک سیول وار جو ہے وہ ہماری آپس کی لڑائی شروع جائے یعنی کہ ہمیں تم اس سیچویشن پر لے آئے ہو اور یہ بات درست تھی کہ ان میں اتنی آپس میں جو ہے وہ اسلام کو لے کے قرآن کو لے کے جھگڑے ہونے لگے تھے کہ کسی بھی وقت سیول وار شروع ہو سکتی تھی تو اس بات کو اس نے اس طرح سے ایک پریگننٹ عورت کی جو ہے وہ تشبیح دی جو بالکل آخری وقت پہ ہو اپنے اور تمہیں ایک انتہائی انٹیلیجنٹ آدمی ہو ایک انتہائی اقل مند انسان ہو تو میری بات سنو میرے بھتیجے اور میں تمہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ پروپوز کرتا ہوں تو یہ بھی کچھ اپنے پروپوزلز لے کر آیا کہ یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں سے شاید تمہیں کوئی ایک آدھیا ایک سے زیادہ پسند آ جائے اب اس نے کیا کنڈیشنز پیش کی اس نے کہا اگر تو تم پیسہ چاہتے ہو تو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی اپنے اس کا چیفٹن ہوں اور ہم سارے جو قبیلے کے سردار ہیں ہم سب مل کر ہم مل جل کر جو ہے وہ تمہارے لئے فنڈ ریزنگ کریں گے اور اتنا پیسہ اکھٹا کریں گے کہ تمہیں مکہ کا سب سے امیر ترین آدمی بنا دیں گے بس تم یہ پیغام چھوڑ دو اور اگر تو تم چاہتے ہو پاور اگر تو تم پاور چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا کنگ تک بنانے کے لئے تیار ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوسائیٹی وہ ہے جس میں کنگ نام کی کوئی سینٹرل حکومت تو ہے ہی نہیں پورے کے پورے سعودیہ میں اور یہ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریچنگ چھوڑ دیں قرآن کو چھوڑ دیں اور واپس اپنے طریقے پر آ جائیں کہ وہ راضی ہیں کہ ان کو اپنا انڈیسپیوٹڈ کنگ بنا لیں گے یہ اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں اور تیسری چیز کہ اگر تو تمہیں کوئی عورت پسند ہے تو تمہیں جتنی بھی عورتیں پسند ہیں جو بھی پسند ہیں بس اس پہ انگلی رکھو اور ہم جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہر حالت میں ہم اسے تمہاری شادی کرا دیں گے اور چوتھی بات اس نے یہ کہی کہ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ تم واقعی بیمار ہو تمہیں کوئی دماغی بیماری ہے تو ہم تمہارا بہترین سے بہترین معالج ڈھونکے کہ اس سے تمہارے علاج کروائیں گے اب یہ چار کنڈیشنز رکھی انہوں نے جو کہ سیمیلر ہیں ان سے بہرحال اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بات ختم ہو گئی آپ کی بات پوری ہو گئی اور یہ ایک بڑا یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے جو ہم نہیں کرتے ہم لوگوں کی آواز پر آواز اچھی کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ اگلے کی بات ختم بھی نہیں ہوتی اور ہم زور زور سے بولنا شروع کر دیتے تو آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز دیکھیں اس میں کہ انہوں نے ان سے پوچھا آپ کی بات ختم ہو گئی تو میں کچھ بیان کروں تو جب اس نے اجازت دی کہ ہاں ہو گئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عوض بللہ پڑی بسم اللہ پڑی اور سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی سورہ فصلت بھی انتہائی خوبصورت ہے اور آیت اس میں 54 آیات ہیں اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سترمی آیت پر پہنچتے ہیں تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے اطبع ابن ربیہ جو ہے اس کی حالت بالکل غیر ہو جاتی ہے اس حد تک غیر ہو جاتی ہے کہ اس دن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں اور ان کے موہ کے اوپر اس نے جا کے ہوت رکھ دی اپنا کہ بس بس رک جو محمد اس سے آگے کچھ مت پڑھ میں جاتی ہوں کہ میں ان آیات کی تلاوت کروں آپ کے لئے تو دیکھیں شاید آپ کو بھی اس سے وہی خوف محسوس ہوتا ہے یا آپ کو کیسا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب خدا رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح علمانی ہیں قرآن عربی ان لوگوں کے لئے ہے جو سمجھ رکھتے ہیں جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثروں نے مو پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں بہرہ پن ہے اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم ہاں مجھ پہ وہی آتی ہے کہ خدا تمہارا معبود واحد ہے تو سیدھے اس کی طرف متوجہ رہو اور اس سے مغفرت مانگو اور مشرقوں پر افسوس ہے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لئے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو کہو کیا تم نے اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کا اسے مد مقابل بناتے ہو وہی تو سارے جہاں کا مالک ہے اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنایا اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کیا چار دن میں اور طلبگاروں کے لئے یکسا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھوان تھا تو ہم نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ خوشی سے خوشی سے انہوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں پھر دو دن میں سات آسمان بنایا اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ کیا کہ یہ زبردست اور خبردار مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں پھر اگر یہ مو پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسے چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے آد اور سمود چنگھاڑ کا عذاب اور جب ان کے پاس پیغمبر اور آگے سے آئے اب یہ یہ خدا کے سوا یہاں تک جب پہنچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی عذاب کی بات شروع ہوئی تو اس نے اطبع ابن ربیہ نے ان کی موں کے اوپر ہاتھ رکھ دی اور ان کو بنا کر دیا کہ آگے مت پڑو اتنا شدید ان کے اوپر رقت تاری ہو خوف تاری ہو گیا کیونکہ آد اور سمود جو ہیں یہ سب یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا پہلی دوسری ویڈیو میں کہ یہ عرب آربہ میں سے تھے اصلی عرب تھے اور یہ عرب البائدہ میں سے تھے جو کہ ختم ہو چکے جن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ختم کیا اور ان کی پورے قصے ہمیں اللہ تعالیٰ سناتے رہتے ہیں تو تو یہاں پر اچھا اس سے آگے بھی یہ آیات ہیں تو یہ کہاں تک پہنچے تھے اس سے آگے کی آیات بھی ہیں جب ان کے پاس پیغمبران کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر رہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں زلط کے عذاب کا مزا چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زلیل کرنے والا ہے ان کو مدد بھی نہ ملے گی اور جو سموت تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا دھند رہنا پسند کیا تو ان کے عمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا اور وہ زلط کے عذاب تیار اور وہ زلط کا عذاب تھا اب یہ جب دونوں قوموں پر عذاب کی بات آئی تو اس وقت یہ برداشت نہیں کر سکا کیونکہ یہ ان کے انسسٹرز تھے اور ان کو معلوم ہے کیونکہ اس وقت بھی قوم سموت کے جو گھر تراشا کرتے تھے پہاڑوں کے اندر وہ وہاں موجود ہیں اور یہ وہ نشانیاں ان کے تباہ ہونے کی وہ سب وہاں موجود ہیں اور ان کو معلوم تھا عربوں کو معلوم تھا تو یہ اس پر اتنی خشیت تاری ہوئی کہ یہ برداشت نہیں کر سکا اور یہ بس وہاں سے اٹھ کے بھاگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر اتنی لمبی تمہید اس نے باندھی اتنی آفرز کی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جواب کے اوپر ان کا جواب بھی کیا تھا صرف قرآن کی یہ سورہ اس کی سترہ آئیتیں اسی ٹولے میں واپس آیا جیسے اٹھ کر گیا تھا بڑا زوم میں کہ میں بات کرتا ہوں اور ان کو آکے کہا تھا ان کو آکے کہنے لگا اے لوگوں میری بات سنو اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو تو واللہ ہی میں جو کلام سن کر آ رہا ہوں وہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا اور میں بیان نہیں کر سکتا اس کلام کو تمام تر لیکن یہ کسی دن اس آدمی کا معاملہ کسی دن بہت زبردست پاور کا جسے کہتے ہیں وہ ہونے والا ہے بہت زبردست معاملہ اس آدمی کا ہونے والا ہے اور اس نے وہی لفظ یوز کیا شان جو کہ سورہ رحمان میں بھی ہے تو وہ لفظ اس نے اطبع ابن ربیعہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیا کہ اس کا معاملہ اتنی زبردست کسی شان کے ساتھ جو ہے وہ ہونے والا ہے اگر تو کسی دوسرے عرب نے آ کے یعنی کسی اور قبیلے نے آ کے اس شخص کا کام تمام کر دیا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا تو ہمارے ہاتھ صاف رہیں گے یعنی کہ ہمارے ہاتھ گندے نہیں ہوں گے کیونکہ اگر یہ کوئی بہت بڑی چیز بھی ہیں یہ نبی جیسے کہ یہ فرماتے ہیں اور یہ واقعی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو پھر ہم اپنے ہاتھ نہیں گندے کر سکتے ان کے خون سے یہ بہت بڑا ہمارے اوپر جو ہے نا وہ عذاب ہو جائے گا اور اگر اگر کسی کوئی ان کا کام نہیں تمام کر سکا اور یہ اس 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 چوٹی پہ پہنچ گئے جس کی مطلب جو وہ دیکھ رہا تھا عطبہ بن ربیہ کہ جہاں تک کہ انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا تو بھی واللہ ہی یہ ہماری جیت ہوگی کیونکہ یہ ہم میں سے ہے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ اقل من تھا اس کو سمجھ آ گئی تھی اس بات کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی بسیکلی ان لوگوں کی کامیابی ہے اور ان لوگوں کے لئے عرب کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک کتاب دی ہے جس میں تمہارا ہی قصد کیا ہے اور یہ تم کو اونچا اٹھائے گی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے قبیلے اور عرب کو جتنی عزت ملی وہ اسی وجہ سے ہی ملی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ وہاں سے تھے اور ان کے اوپر نبوت اتری تو قرآن نے اس چیز کو منشن کیا تو یہ سب جو ہے وہ یہاں تک یہ لوگ پہنچے اور اس طرح سے یعنی کہ لوگ مان بھی جاتے تھے مگر صرف اور صرف اپنا ایروگنس اور اس کے باوجود پھر آپ دیکھیں کہ ہوا یہی کہ یہ اتنا یہ شخص بھی اتنا مان گیا مگر اس کو بھی ابو جہل نے باتوں میں لگایا اور اس کو منپلیٹ کر دیا اور یہاں تک کہ یہ بدر کی لڑائی میں گیا اور نہ صرف لڑائی میں گیا بلکہ یہ اس کا بھائی اس کا ایک بیٹا یہ لوگ سب لائن سے لڑائی شروع ہونے سے پہلی وہ جو مبارزہ ہوتا ہے جو ون آن ون لڑائی ہوتی اس میں مارے گئے سمجھ بھی جاتے ہیں مان بھی لیتے ہیں مگر ان کی اپنی جہالت جو ان کی ہمیت الجاہلی ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو ای تنک کہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے یوزیلی یوزیل ویڈیو سے تو اس کو ہم یہی تک رکھتے ہیں اور میں ڈھونڈوں گی اگر مجھ اس میں اور پوائنٹس ملے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے بہت شکریہ السلام علیکم